السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلاة و السلام علی رسولِهِ الكریم وعلی آلِهِ وصحبِهِ اشمعین امعباد بہت سی جگہوں سے سوال آ رہے ہیں ساتھی پوچھ رہے ہیں کہ ریمنٹ کے اجتماع پر شورہ بنائی گئی نہیں بنائی گئی اس میں بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں یہ بھی سننے میں آ رہا ہے بعض جگہوں سے کہ شورہ کوئی نہیں بنائی گئی کسی کے سمکی کوئی شورہ نہیں بنائی گئی اس کے بارے میں تھوڑی سی میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں چونکہ ان سارے واقعات میں شروع سے آخر تک میں شریک تھا نظام الدین کے حضرات کافی عرصہ سے ہائی صاحب کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ شورہ بنائی جائے جو حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے بنائی تھی اس میں دس افراد تھے وہ آہستہ آہستہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو نظام الدین کے حضرات کی طرف سے یہ بار بار تقاضی تھا پرانے جو وہاں مجوے حضرت مولانا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا کہ اس شورہ کی تکمیل کی جائے کہ اجتماعیت شورہ کے ساتھ باقی ہے اور اللہ کی مدد بھی اجتماعیت کے ساتھ اور عمرہم شورہ بینہم کے ساتھ ہے تو اس طرف پھر اجتماع پر نظام الدین کے حضرات نے حج صاحب کی خدمت میں دوبارہ عرض کیا کہ اس کی تکمیل ہو جائے چونکہ ایک فرد کا کام اور ہے اور ایک مجموعے کا ذمہ داری سے کام کرنا وہ اور ہے تو اس پر پھر عبدالعاف صاحب نے عبدالعاف صاحب ہمارے پاس بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہیں یہ واحد ہستی ہیں اس وقت پوری دنیا میں جنہوں نے مولانا علیہ صاحب کی صحبت اٹھ مولانا یسوس صاحب رحمت اللہ علیہ کی صحبت اٹھائی مولانا علیہ صاحب کی صحبت میں رہے تینوں بڑے جو ہمارے قائدین تھے ہمارے امیر تھے اور اللہ کی طرف سے ملہم اور منتخب لوگ تھے ان کے ساتھ زندگی کا طویل عرصہ گزرا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اس دعوت کی فہم فراست سے نوازا ہے تو انہوں نے پھر ایک مجلس قائم کی رائیمنٹ کے پہلے اجتماع کے بعد پیر کے دن جس میں اجتماعیت اور شورہ کی اہمیت اس پر بات ہو جائے اور کچھ نام تجویز کر دیے جائیں تو مولانا محمد عمد صاحب کو ترغیب کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بات شروع کی اور اس کے بعد کوئی بات چلی تو وہ بہت زیادہ بدمزگی ہو گئی اور شور شرابہ ہو گیا اور وہ ساری مجلس ایسے ہی بغیر کسی نتیجے کے اختتام پذیر ہو گئی تو اس کے بعد پھر نظام الدین کے حباب اور رائیمنٹ کے حباب یہ سارے جتنے پرانے لوگ تھے یہ جمع ہوئے انہوں نے پھر ایک تحریر تیار کی کچھ نام تجویز کیے اور وہ آجی صاحب کو دکھائی گئی تو آجی صاحب نے اس کو درست کر دے اور اس پر اپنے ہاتھوں سے دستت فرما دی پھر وہ مولانا سارے صاحب کو پیش کی گئی تو انہوں نے اس کا ارد فرما دیا وہ کہا کہ مجھے انشرا نہیں ہے جیسے کام شاء اللہ بس ویسے ہی ٹھیک ہے دو تین دفعہ ان سے بات کی گئی ایک دفعہ میں بھی شریک تھا اس میں بھی انہوں نے بہت سختی سے اس کا ارد فرما دیا پھر حیس صاحب کے خدمت میں وہ ساری بات پیش کی گئی تو پھر انہوں نے سب کو بلا کر وہ تحریر حضرات تھے انہوں ان کے بھی دسخت کروائے جو پاکستان کی شورہ کے حضرات تھے ان کے بھی دسخت کروائے میرے بھی اس میں دسخت موجود ہیں تو اس کے بعد پھر اس کی کافیاں بنا کر مختلف جگہوں پر بھیج دی گئیں مختلف علاقوں میں ان کو ارسال کر دیا گیا تو اس طرح یہ شورہ بنا کل رات بھی میں حاج صاحب کی خدمت میں تھا میں ابھی بھی رائیونڈ میں ہوں تو وہ اس وقت بھی فرما رہے تھے کہ میں نے شورہ بنائی ہے کوئی عالمی شورہ نہیں ہے یہ وہی شورہ ہے جو مولنا انعام صاحب رحمت اللہ علیہ نے بنائی اور پھر وہ بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تو اس کی امنیں تکمیل کی ہے زیادہ سارے احباب ان کے ساتھ جڑ کر مل کر چلیں اجتماعیت میں جو اللہ تعالیٰ کی طلب سے رحمت اور برکت ہے وہ انفرادیت میں نہیں ہے تو وہ یہ سارے کا سارا سلسلہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے اور شورہ سے لے کر آخر تھا تقریبا ہر مجلس میں میں شریک تھا طویل کئی کئی گھنٹیں کی اس میں مجالز تھیں جس میں بہت سی مشکلات بیان کر رہے تھے نظام الدین کے حضرات کہ شورہ کے نہ ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ انتشار ہو رہا ہے اور پوری دنیا میں ہو رہا ہے اور دو حصوں میں تقسیم ہو رہے ہیں احباب تو اس تفرق اور انتشار کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آہائی صاحب کے دل میں ڈالا اور وہ نے یہ ایک شورہ بنائی ہے اس ساری مجالز میں میں خوش شریک تھا لہٰذا یہ جو بات چل لی ہے کہ ایسی کوئی بات ہوئی نہیں یہ میرے خیال میں یہ کہنا بہت ہی نامناسب ہوگا اور یا تو میں اس میں موجود نہ ہوتا ان تمام مجالز میں میں شریک تھا بس اب یہ تمام دنیا کے احباب سے گزارش ہے کہ وہ اب اس اجتماعیت کے ساتھ جڑیں اور تمام اپنی حیثیت کو اور حستی کو مٹا کر ایک اجتماعی نظام کے ساتھ رہیں کہ اللہ کی قید اللہ علی الجماع اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خوبصورت نظام دے دیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر جڑنے کی توفیق عطا فرمائے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں موج کے ناز نخر دریا کی وجہ سے ہوتے ہیں باہر نکل جائے تو چند قطر پانی کے سوا وہ کچھ بھی نہیں ہوتے تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں اس اجتماعیت کے ساتھ مل کر جڑ کر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے بس یہ تھوڑا سا واضح کرنا تھا کہ اللہ کی قفل و کرم سے یہ ایک شورب مکمل کی گئی ہے نئے سرے سے نہیں بنائے دو حضرات تو اس میں موجود تھے مولانا صاحب حجید راو صاحب ان کی تقویہ ان کو تقویت پہنچانے کے لیے ساتھ اور افراد نظم مندین سے کاکرائل سے پاکستان سے جمع کر کے ان سب کو مکمل کر دیا گیا ہے پوری دنیا کے عباب اب اس کے ساتھ جڑ کر چلیں اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی سب کو اجتماعیت کے ساتھ اجتماعیت پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبیل الدموع سبیل مریح تانا ادایا صحی کی تستريح وبوث الدعاء الخفی الصریح يسعك الفضاء الرحیب الفسیح تانا ادایا صحی کی تستريح